بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم بیوز میں ہوں آپ نے ہوں کا ہوسٹ آمیر علی اور کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ایک بار پھر الحمدللہ خیریت سے ہوں تو بھائی اور دوستو پی ایس ایل سیزن سکس کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ فٹا فٹ سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جال سے جال پہنچ سکیں تو چلیے بغیر ٹائم بیسٹ کیے آج کی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو شکریہ ویلکم بیک دوستو کل کا میچ جو تھا وہ لاہور کلندر نے بہت آسانی سے جیت لیا لاہور کلندر کی بولنگ بھی کل کے میچ میں بہت اچھی تھی ان کی جو بیٹنگ تھی وہ بھی کل کے میچ میں بہت اچھی کار آمد ہوئی اب بات کرتے ہیں آج کے میچ کی آج صرف دو میچ کھیلے جائیں گے اور ایک میچ جو ہوگا وہ چھیں بجے ہوگا یعنی شام کو چھیں بجے اور ایک میچ ہوگا وہ رات کو نو بجے کھیلا جائے گا جو شام کو چھیں بجے میچ کھیلا جائے گا وہ ہوگا جی ملتان سلطان کا اور آپ کی اور میری تراشی کنگ ٹیم کا اور جو رات کو نو بجے میچ کھیلا جائے گا وہ ہوگا جی پشاور ظلمی ورسز لاہور کلندر کا تو ان میں سے کس ٹیم کی سائیڈ ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتائے گا تو اب بات کرتے ہیں پی ایس ایل سیزن سکس موسٹ رنس کے بارے پی ایس ایل سیزن سکس موسٹ رنس میں نمبر ون رینکنگ پر جو فیلال آ رہا ہے وہ ہے جی محمد رزوان ملتان سلطان کا اس نے ابھی تک ٹو نائنٹی سیون سکور بنائے ہیں اور اس کا جو سکوائر رن ریٹ ہے وہ ہے جی وان فورٹی پوائنٹ ون بابر آزم بابر آزم کراچی کینگ کی ہیں اور انہوں نے ابھی تک ٹو فیفٹی ایٹ رنس بنائے ہیں اور ان کا جو ایکو رن ریٹ ہے وہ ہے جی اب جو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نمبر تری میں تھا شرجیل خان پر اب لاہور کلندر کا محمد حفیظ نمبر تری میں آ چکا ہے محمد حفیظ کی ہیں جی دو سو دس رنس اور اس کا جو ایکو رن ریٹ ہے وہ ہے جی وان سکسٹی فور پوائنٹ ون پی ایس ایل سیزن سکس موسٹ وکیٹس کے بارے میں تو موسٹ وکیٹس میں بھی کچھ خاصا فرق تو نہیں پڑا کل کی ویڈیو کی بحث جو نمبر ون رینکنگ میں رینک کر رہا ہے اور اس باولر کا نام ہے جی ساکب محمود اس نے ابھی تک صرف بارہ وکٹیں حاصل کی ہیں اور اس کا جو ایکو رن ریٹ ہے وہ ہے جی ایٹ اس کے بعد ہے جی شاہین شاہ فریدی جو کل کی ویڈیو میں تیسرے سے نمبر پر رینک کر رہا تھا وہ ابھی دوسرے نمبر پر آ چکا ہے اس کی ابھی تک دس وکٹیں ہوئی ہیں اور اس کا جو ایکو رن ریٹ ہے وہ ہے جی 7.5 اس کے بعد بات کرتے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں تو شاہ نواز ہے جو کل دوسرے نمبر میں تھا اور آج وہ تیسرے نمبر پر آ چکا ہے اس نے ابھی تک نو وکٹیں حاصل کی ہیں اور اس کا جو ایکو رن ریٹ ہے وہ ہے جی 10.3 اب آتے ہیں جی پی ایس ایل سیزن سیکس پوائنٹس ٹیبل کے بارے میں تو میں تھوڑا سا اس طرف ہو جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا وہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ سکے تو میں اس طرف ہو جاتا ہوں دوستو تو دوستو اب پی ایس ایل سیزن سیکس پوائنٹس ٹیبل کی اگر بات کرتے ہیں تو نمبر وان پر جو ٹیم فیلحال برقرار ہے وہ ہے جی لاہور کلندر یہ کل چوتھے نمبر پر تھی آج یہ پہلے نمبر پر آ چکی ہے کل کا میچ جیتنے کے بعد تو اب بات کرتے ہیں لاہور کلندر کی لاہور کلندر کے ابھی تک ہوئے ہیں میں صرف پانچ میچ اور پانچ میچ میں سے اس نے صرف چار میچ ابھی تک ون کیے ہیں اور ایک میچ وہ ہاری ہے اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں آٹھ اور اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی 0.08 اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ٹیم فیلحال برقرار ہے وہ ہے جی کراچی کنگ کراچی کنگ کے ابھی تک ہوئے ہیں جی پانچ میچ اور تین میچ وہ جیتی ہے اور ایک میچ اس کا آج ہے تو اس کے ابھی تک پانچ میچ ہوئے ہیں اور تین میچ وہ جیتی ہے اور دو میچ وہ ہاری ہے اور اس کا جو پوائنٹس ہیں وہ ہے جی چھیں اور اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی زیرو پوائنٹ سیمن اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ٹیم برقرار ہے وہ ہے جی پشاور زلنی پشاور زلنی کے ابھی تک صرف پانچ میچ ہوئے ہیں اور تین میچ وہ جیتی ہے اور دو میچ وہ ہاری ہے اور اس کا جو پوائنٹس ہیں وہ ہے چھیں اور اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی 0.27 اس کے بعد ہے جی چوتھے نمبر پر اسلام آباد جنائٹیڈ اسلام آباد جنائٹیڈ کی آبی تک پانچ میچ ہوئے ہیں اور تین میچ وہ جیتی ہے اور دو میچ وہ ہاری ہے اور اس کا جو پوائنٹament ہیں وہ ہیں جی چھئے اور اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی 0.14 اس کے بعد جو پانچمیں اور چھمیں نمبر پر ٹیم فلال برقرار ہیں وہ ہیں جی ملتان سلطان اور کوئیٹہ گلڈیئیٹر تو سب سے پہلے ملتان سلطان کی بات کرتے ہیں تو ملتان سلطان ابھی تک صرف پانچ میچ اس نے کھیلے ہیں اور چھہمہ میچ اس کا آج ہے کراچی کنگ کے ساتھ تو اس نے ابھی تک پانچ میچ کھیلے ہیں اور ایک میچ وہ جیتی ہے اور چار میچ وہ ہاری ہے اور اس کا جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی دو اور اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی مائنس 0.23 اس کے بعد کوئیٹا گلیڈری ایٹر کی بات کرتے ہیں کوئیٹا گلیڈری ایٹر کے پانچ میچ ہوئے ہیں تو پانچ میچ اس کے ابھی تک ہوئے ہیں اور ایک میچ وہ جیتی ہے اور چار میچ وہ ہری ہے الحمدللہ اور دو میچ اور اس کا جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جی دو اور اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہے جی مائنس زیرو پوائنٹ نائن تھری یہ جو ٹیم ہے اس کے باہر ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے تو آج کے جو پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اب میں درمیان میں آتا ہوں اس کے بعد آپ سے تھوڑی سی گفت و شلید کرتے ہیں دوستو تو دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو کل کا جو میچ تھا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوا تو ان کا سو رنز ہونے سے پہلے ہی ان کی چار پانچ چین وقت اسلام آباد جنائٹڈ کی گئر چکی تھی تو پھر انہوں نے جو فائم اشرف ہے اس نے تھوڑا سا کم بیک کیا اور اس نے کم بیک کرنے کے بعد اس نے تھوڑا سا میچ کو آگے لے کر گیا ورنہ ان کے سو تو رنز بھی کل کے میچ میں کوئی نہ ہوتے اسلام آباد جنائٹڈ کے تو پھر اس کے بعد آیا جی لاہور کلندر لاہور کلندر بھی اچھا کھیلا اور اس کی صرف پانچ وقتیں کل کے میچ میں گری اور پانچ وقتیں گرنے کے بعد اس نے کم بیک کیا اور وہ چوتھے نمبر سے سیدھا پہلے نمبر پر وہ ٹیم رینک کر گئی تو امید ہے کہ آپ کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آج صرف دو میچ کھیلے جائیں گے پہلا میچ ہوگا جی ملٹان سلطان اور کراچیکنگ کا اور دوسرا میچ جو ہوگا وہ ہوگا جی رات کو نو بجے جی پشاور ظلمی کا اور لاہور کلندر کا رات کو نو بجے یعنی نائن پی این اس کے بعد بات کرتے ہیں تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج کے میچ میں میں کس ٹیم کے ساتھ ہوں تو سب سے پہلے جو میچ ہوگا شام کو چھے بجے ملٹان سلطان اور کراچیکنگ کا تو آپ کو پتہ یہ ہے میں کراچیکنگ کی ہی سائٹ میں ہوں یعنی کراچیکنگ کی سائٹ ہوں اس کے بعد جو رات کو نو بجے میچ ہوگا پشاور ظلمی کا اور لاہور کلندر کا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کے پی گے میں یہوں پر میری ٹیم جو ہوگی وہ لاہور کلندر ہوگی پہلی جو میری ٹیم ہوگی وہ ہوگی جی کراچیکنگ اور جو دوسری ٹیم میری ہوگی وہ ہوگی جی لاہور کلندر تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بولیے گا تاں کہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جال سے جال پہنچ سکیں تو آج کے بعد میں ریگولر آپ کے سامنے ویڈیوز بناوں گا کیونکہ پی ایس ایل is back and آمیر علی is also back تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست آمیر علی کو اجازت دیجئے گا اور یہ والی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے سامنے پرائم آئے گی ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست آمیر علی کو اجازت دیجئے گا اللہ نگمان لافیس